میجر محمد علی شاہ ہمارے ساتھ لائیو اس وقت جڑ گئے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اور انٹرنیشنل وار جو بھی ہو رہے ہیں اس کے ایکسپرٹ کے طور پر میجر شاہ جو اخالات ابھی ہیں کیا یہ بات صحیح مانی جا سکتی ہے کہ بلادی میر پوتن اب کھیج رہے ہیں انہوں نے سوچا تھا جو وار جو یود کچھ دنوں میں ختم ہوگا آج وہ ایک کیاون میں دن میں پرویش کر چکا ہے اس میں کوئی شکی بات ہی نہیں اس میں انہوں نے پریسید بلادی پوتن نے میس کالکلیٹ کرا تھا کہ ہم کچھ چند دک دنوں میں کبزہ جبا بائیں گے بلکل آپ کچھ گیا ہے اور اس کی ایک وجہ اور ہوسف کی راجو بھائی اس میں یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ ان کی ملتی کے اندر ہی کچھ میوٹنی ٹائپ یا کچھ پولٹی چل رہی ہو یا کچھ ساتھ چل رہی ہو تو پریسید پوتن نے وہ باپ کے ان کو کبزے پہ کر لیا ہے تاکہ وہیں پہ ہی بات روک لیں ہاں وہ چڑے ہوئے تو وہ ہوں گے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے اور ابھی اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دو طرف سے پریسید جلنچ کی یا پریسید پوتن کی وجہ کوئی پیچھے ہٹتا ہے اس ٹائم پہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اتنے بندے مروہ دیئے کیوں بھائی کیا کس لیے اگر پیچھے ہٹتا تھا تو پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے تو جی ہاں اس سے کوئی شکی بات نہیں ہے آپ نے بہتر درست سرمایا وہ اس ٹائم پہ بہت ہی چڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور شکریہ میجر شاہ ہمارے ساتھ جھونے کے لیے سری لنکا جس طریقے کے آردھک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے اسی سے جڑا بڑا اپ ڈیٹ آپ جاننیچے لگاتا جیسے جیسے دن بیت رہے ہیں ویسے ویسے سنکٹوں سے گھر گیا ہے سری لنکا ستر سالوں میں پہلی بار دیوالیا ہونے کی کگار پر سری لنکا لون بڑھنے کی اس ستی میں بھی نہیں ہے سری لنکا اور یہ ساف کر چکا ہے کہ نہ تو لون بڑھنے کی اس ستی ہے اور اگر لون بھی بڑھتے ہیں تو کئی دشک اسے اسی پرکریہ میں گزر جائیں گے اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ روٹی روٹی کے لیے سری لنکا کی جنرطان مہتاج ہے اور سرکو پر آگئے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریٹائر میجر محمد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میجر شاہ شری لنکا میجر شریف کے ستی ہے چین سے دوستی بھاری پڑ گئی کرز بھاری پڑ گیا یا پھر اپنے جو ڈاجنیتک فیصلے تھے وہ بھاری پڑ گئے کرز تو بہت لوگ لیتے ہیں اور چین سے دوستی زیادہ بھاری پڑ گئی ہے وہ اور چین نے کیا کہ 99 سال کے لیے ان کا ایک پورٹ گری نے لیا ہے بھئی چین کردہ نکال نکال کے دیوالا نکال جائے گا فیلنکا کی پورے ہاں ہو گئے ہیں اب کیا ہے نئے ستکار آئے گی تو ایسا نہیں کہ نئے ستکار آکے کچھ دیوالا کچھ کچھ الگ کھول دے گی کہ جسے ان کی کٹے پورے ہو جائیں گے ان کو بہت مہت کرنی پڑے گی اور بہت تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ستکار نہیں پائیں گے کرزے سے میں کھا ہوں گا نہیں یہ اگر کوشش کریں گے تو نکال پائیں گے ہرہوشمان آگا ساکھی کو وہ بلکل راکھوں سے اٹھے گا کیونکہ کچھ کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی رہتن جی ایک سکند لوں گا میں ایک منٹ ان کے لئے خاص طور سے کیونکہ میں دل جاتا ہے سرنکا والوں کے لئے واپرے ہاں دوست بھی ہیں ان کے لئے میں کھویتا سنوگا ہلکی سی ایک منٹ کے لئے کیونکہ سوان لاز دمیتی کھویتا ہے لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ایک ننی چیٹی جب دانا لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں سے سو بار پھتلتی ہے من کا وشواس رگوں میں سہاس بڑھتا ہے چڑ کر گرنا گر کر چڑنا نہ کرتا ہے کوشش اس کی آکھیں کوشش کرنے والوں کی واقعی ہار نہیں ہوتی سندیشہ بڑا ساف دے رہے